ہیلو نمسکار میں نامر امید ناش اور آپ سب ہی کا ہمارے چینل پہ دوستو سواگت ہے کل جب بابر آزم بیٹنگ کرنے کے لیے اتریں گے تو انہیں ایک رن کی درکار ہے اگر بابر آزم ایک رن بنا لیتے ہیں تو نیو جلینڈ کے خلاف سب سے زیادہ رن بنانے کے معاملے میں جو ہے نا وہ اتحاس رچ دیں گے آز تک نیو جلینڈ کے خلاف کسی بھی بلے باز نے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل کرکٹ میں چھ سو رن کا آکڑا نہیں پار کیا ہے اور بابر آزم اکلوتے ایسے بلے باز بن جائیں گے جو چھ سو رن بنانے والے نیو جلینڈ کے خلاف پہلے بلے باز بن جائیں گے یہ فورن کنڈریز کی میں بات بتا رہا ہوں ابھی تک بابر آزم نے سترہ میچز کھیلے سولہ میچوں میں بیٹنگ کرنے کا موقع ملا ہے تین دفعہ نوٹ آؤٹ رہے ہیں ایک شرطک اور پانچ اردہ شرطک بابر آزم نے لگا ہے ایک سو ایک ان کا نوٹ آؤٹ ہائیسٹ سکور ہے اس دوران جو ہے بابر آزم نے پانچ سو نینیانوے رن بنائے ہیں فورٹی سکس کا ان کا جو ہے ایوریز ہے نیو جلینڈ کے خلاف ایک سو تیس کا سٹرائی گریٹ ہے بابر آزم کا اور کیا چاہیے آپ کا مطلب تعمومن ہر میچ میں بابر آزم نیو جلینڈ کے خلاف چھالیس رن بنائے ہیں یہ ریکارڈ جو ہے محمد حفیظ کے نام ہوا کرتا تھا انہوں نے کچھ پانچ سو باسٹھ رن نیو جلینڈ کے خلاف بنائے تھے اور نیو جلینڈ کے خلاف سب سے زیادہ رن بنانے کے معاملے میں محمد حفیظ کا نام تھا لیکن پچھلے میچ میں سنتاون رن کی پاری کے دوران بابر آزم نے ان کے اس ریکارڈ کو دھوست کیا اب ایسے مقام پہ پہنچ گیا ہے جہاں سے اگر ایک رن بھی بابر بنا جاتے ہیں تو نیو جلینڈ کے خلاف چھہ سو رن بنانے والے چھہ سو کا آکڑہ پار کرنے والے پہلے بلے باز بن جائیں گے اور دوسری یہ بات ہو جاتی ہے کہ بابر آزم کا جو دوسرا جو سب سے بیسٹ اپوزیشن ہے نا وہ ہے انگلینڈ انگلینڈ کے خلاف ابھی تک جو ہے بابر آزم نے پانچ سو بیانبے رن بنایا ہے تو انگلینڈ اور نیجلینڈ کے خلاف بابر آزم کا سب سے بیسٹ رنس رہے ہیں سب سے بیسٹ اپوزیشن ہیں لوگ ان کو جمبامبر جمبامبر بھولتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ بابر آزم نے جمبامبے کے خلاف چھے انکس میں دو سو بتیس رن بنایا ہے اور تھٹی نائن کا ان کا ایوریز ہے تو جتنے رنس انہوں نے نیجلین کے خلاف بنایا ہے اس کا آدھا بھی بابر آزم نے جمبامبے کے اگنسٹ نہیں بنایا ہے لیکن ایک کہتے ہیں کہ وہ ٹرینڈ چلتا رہتا ہے میڈیا پہ سوشل میڈیا میں کہ بدنام اتنا کر دو اتنا بدنام کر دو کی سو بار جھوٹ بولو لوگوں کو لگنے لگے کہ نہیں یار یہ تو بلکل صحیح بات بول رہا ہے یہ تو جھوٹ کو سچ مان لیتے ہیں لوگ سب بڑا اس کے علاوہ ایک اور ریکارڈ میں دیکھ رہا ہوں ساؤت آفریقہ کے خلاف چار سو سولر رن بنایا ہے اور پانچ سو چالیس رن بابر آزم نے ویسٹ انڈیج کے اگنسٹ بنایا ہے یہ چار ٹیمیں ایسی ہیں جن کے خلاف بابر آزم نے فور ہنڈریڈ فیپٹی پلس سکور کیا ہے مطلب یہ چاروں ٹیم کے اگنسٹ جو ہے چار سو سے زیادہ رن انہوں نے کیا ہوا ہے ویسٹ انڈیج کے اگنسٹ پانچ سو چالیس رن ساؤت آفریقہ کے خلاف چار سو سولر رن پانچ سو نینے آنوے نیو جلیند کے خلاف اور پانچ سو بیانوے جو ہے انہوں نے کن کے خلاف بنایا ہے انگلینڈ کے خلاف تین سو 83 رن جو ہے بابا راجم نے آسٹریلیا کے اگنسٹ بنایا ہے سارے کے سارے مین ٹیم کے اگنسٹ بابا راجم کے رنس ہیں لیکن سوشل میڈیا پہ کیا سنتے ہیں آپ لوگ آپ جمبامبر وغیرہ سنتے ہیں کہ جمبامبے نیپال and all نیپال کے اگنسٹ تو ٹی ٹوٹی میچ بھی نہیں کیلائیز بندے نے سوچو کتنا جہدہ جھوٹ بولا جاتا ہے کلیو گئے یہ یہاں پہ جھوٹ کا نہ بولوالا ہے جتنا جھوٹ بولو جتنا فیلاؤ جتنا بدنام کرو اتنا زیادہ آپ کا نام ہوگا کم سے کم یہ تو بولنے والا رکھ دیکھو بابا راجم کے اخلاف بول رہا ہے جرور سچ بولنا ہوگا ہے ایسا نہیں ہوتا یار ایک سٹار ملایا ہے اس کو بھی جو ہے نا یہ لوگ پیچھے پڑا ہوا ہے پیچھے پڑا ہوا ہے کپتانی کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور جب کپتانی تھی تو بولتے تھے نہیں بابا راجم بہت اچھا ہے اور اب ایسا بیٹسمن کھیل رہے تو ابھی بھی اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے یہ پیچھے پڑا ہوا ہے کہ تی ٹوٹی وی شکم میں جو ہے نا بابا راجم کو وہاں بھی جگہ نہ ملے اور کہت ہے تمہاری باہر کرنے کا بابا راجم کو سچ بات بتاؤ لینہ کیا نام ہے تمہارا لینہ ساٹھ سال کی بڑھیا چمنپراس کھانے کی عمر میں بابا راجم کے خلاپ ایجنڈا چلا رہی ہے بڑھیا گھٹیا لوگ گھٹیا لوگ شرم آنی چاہیے یار شرم آنی چاہیے جاؤ تیرتھی یادرہ پہ جاؤ تھوڑا سا عمرہ وغیر کرو وہاں اوپر والی پاس ماتھا ٹک ہوگے نا تو کچھ بدھی دیں گے صد بدھی دیں گے جیون میں کچھ اچھا کرو بابا راجم بولنے سے ہم کچھ اچھا نہیں کر رہے ہو تم ٹھیک ہے یہ بابا راجم خلاپ بولنا گناہ ہے اور نرک میں جاؤ گے تم زہنم کے لانت ہے تم پہ یہ بڑھیا کیا نام اس کا لینہ میں ابھی دیکھ رہا تھا ٹویٹ ہے ہر چیز میں بابا راجم کو بھسیتے رہتی ہے بے شرم آورت دھندہ بات کیا میں بولوں یار لٹرلی بتاؤ یار دادی کی عمر کی ہے بولنا نہیں چاہے لٹرلی نہیں بولنا چاہے لیکن آپ ان کے ٹویٹ دیکھ لوگے نا آپ تو میرے سے زیادہ برا بولو گے لٹرلی بتاؤ میرے سے زیادہ برا بولو گے یار آپ کیسے کیسے لوگ ہو یار مطلب بے شرم